اسلام علیکم اپری برن یہ دیکھیں ذرا پھلکہ اتر گیا ہے سلمہ یاسین کا انہوں نے انسٹا پیکل یہ والی پکچر لگائی تھی اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے اتنا بیزت کیا اور زلیل کیا کومنٹس میں کہ تم تو چلی تھی ستارہ کو بے پردہ کرنے اور خود بے پردہ ہو گئے تو یہ جو بے پردگی ہے یہ ستارہ کی بدولت نہیں ہے یہ نینہ کی بدولت ہے اس کی دین ہے خود تو وہ آبھارہ اور بے پردہ عورت تھی وہاں جا کے خالہ کو بھی کر دیا اور میں بالکل نہیں کہہ رہی کہ اس میں سارا قصور نینہ کا ہے میں کافی ٹائم پہلے یہ والی بات بول رہی تھی کہ سلمہ بہت ٹائم سے تیار ہے کہ اب یہ جو اس نے پہنا ہوا ہے اب آیا یہ اتار دے وہ سلمہ اب آیا نہیں ہوتا جو سلمہ نے پہنا ہوا تھا اتنے عرصے سے وہ ہوتی ہے نماز کی چادر جیسے دو تکڑے پہنتے ہیں احرام بانتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے بہت ہی نیک پہتے ہیں پاکیزہ اور جو عبادت گزار عورتیں ہوتی ہیں وہ اس لیے یہ پہنتے ہیں ہر نماز کے ٹائم کہ ان کو اپنے کپروں کی ناپاکی پہ شک پاکیزگی یا ناپاکی کا مسئلہ ہو تو ہر نماز کے لیے ایک علیدہ شلوار اور علیدہ سے یہ نماز کی چادر ہوتی ہے اس کو پہنتی ہیں تو اس نے اس کو جو ہے نا چولہ بنا کے ڈراما کر کے مستقل پہنا ہوا تھا اور ابھی جو ہے اتار پھینکا ہے صرف نینہ کے جانے سے اور کل نینہ بال سٹریٹ کر رہی تھی ایک عورت جب اب آیا برکہ پہنتی اپنا بال کور رکھتی ہے تو آپ دنیا کو کیوں بتا رہے ہیں کہ اس کے بال سٹریٹ کی ہیں میں نے اور کروسٹی ڈیوالپ کر رہے ہیں لوگوں میں کہ وہ بال کھول کے سٹریٹ کر کے کیسے لگے گی تو اس سے تو بہت زیادہ سواب ملے گا نینہ کے تمام ویورز کو سلمہ کے تمام ویورز کو بہت اچھا لگے گا یہ والی نئی بات ساری مسلمان اور عورتوں کے لیے مثال ہے کہ آپ پردہ کرتے کرتے اچانک اپنا پردہ اتار اور بے پردہ ہو جائیں صرف اس لیے کہ لوگ آپ کو دیکھیں اب اسگر صاحب کی وہ غیرت کہاں گئی ہے جو چھوڑیاں لے کے گھومتا تھا کہ یہ اس نے اپنا فیس ریویل نہیں کرنا فیس ریویل گیا تیل لینے اب آہستہ آہستہ دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے ان کے ہاں